بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کے سفر پر جو ایکٹیوٹی دی گئی ہے کیا ٹیچر نے اس کے لیے مٹیریل ریڈی کیا ہوا ہے ٹیچر نے اس لیسن کا جو مٹیریل میری طرف سے آپ کے لیے ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے اویلیبل ہے آپ ٹک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دیورنگ دی لیسن جو مٹیریل آپ کو چاہیے بچوں کو کونسپ سمجھانے کے لیے چاہے وہ فلاش کارٹس ہیں چاہے وہ ریل آبجیکٹس ہیں چاہے وہ کوئی ویڈیو ہے چاہے وہ کوئی ایسی آڈیو ہے جو آپ نے بچوں کو سنانی ہے تو وہ سارا مٹیریل آپ نے پہلے سے ارینج کر کے رکھنا ہے تاکہ لیسن کو ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹین کر سکیں تو بچوں آج کا ٹروپک کیا ہے کتاب کے سفر پر دیا گیا ہے آپ آج کا سبق سواد کے خاندان کا اطلاق تو دیکھتے ہیں کہ آج کونسی سکل چاہیے ہمیں آج ہمیں چاہیے رائٹنگ کی سکل ہم لکھنا سیکھیں گے کہ سواد اور زواد کو کیسے لکھتے ہیں سواد اور زواد کی بنیادی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن فرق کیا ہے فرق ہے وہ نکتہ جو اس کی توپی کے وے ہے جی ہاں تو سب سے پہلے سکرنگ پہ دیکھ کے بتائیے کہ یہ کونسا حروفت ہے جی ہے یہ ہے سواد اور سواد کے جو وکیبڈری ہے ٹیچرز بچوں نے آلڑی سیکھی تھی اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے بچوں کے ساتھ اور پھر پریکٹس کرنی ہے کہ سواد کی اور زواد کی کیا فرق ہے تو آئیے کچھ ریویجن ہم کریں گے کلاس میں کچھ ٹیچر آپ کے ساتھ کریں گے تو بچوں سکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ کوئی صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ صفائی کی چیزیں موجود ہیں ان کے پاس ایک برش ہے ایک ڈب ہے جس کے اندر ہے پانی کچھ صفائی کا اور مٹیریل یا سابون یا سرف تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں صفائی صفائی صاف رہنا ہم سب پہ فرض ہے اور یہ کر رہے ہیں صفائی آپ کے اپنی کلاس کی صفائی کرتے ہیں جب آپ ایکٹیوٹیز کر لیں چیزوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ شاباش ویری گوڈ یہی ایکٹیوٹی اور یہی ہلپ آپ نے گھر پہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ جو آپ کام کریں اور جو کھانا وانا کھائیں وہاں سے چیزیں اٹھا کے واپس کچن میں لے جائیں اور اپنی جگہ کو جہاں پہ آپ بیٹھ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کو صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو لفظ صاف یا صفائی سواد یعنی س کی آواز سے بنتا ہے س سے صندوق صندوق شاباش صفہ صفہ اب ہے حروف تہجی سواد کے جیسا لیکن کیا فرق ہے اس میں اس نکتے کا شاباش تو سواد کی آواز بدل کے کیا بن جائے گی سواد سے یہ بن گیا زواد اور زواد کی آواز ہے ز ز پیچر ساؤنڈ کی ریکنیشن اسی نکتے کا شابہ ہے جو ساؤنڈ ہمارا فرنٹ آف دے ماؤچ یعنی زبان یا تالو سے بنتا ہے اس کو ہم یہاں پہ فیل کرتے ہیں اور وہ ساؤنڈ جو کہ ہمارا ووکل کوڈ اور ہمارے لنگز ہوا کی مدد سے پیوز کرتے ہیں ان کو ہم اپنے تھروڈ پہ ٹچ کر کے فیل کرتے ہیں یہی چیز آپ نے بچوں کو ساؤنڈ کی ریکنیشن کی وقت سمجھانی بھی ہے اور پریکٹس بھی کروانی ہے this is why phonics are important زوادز سے بننے والی تصویر جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک بزرگ کی لیکن بزرگ کو یا بزرگ یا گوڑھے انسان کے لیے ایک اور لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے زیف زیف زوادز زیف شاباش ابھی چونکہ بچوں نے سواد اور زواد کو کتاب پہ لکھائی کرنی ہے آج کا جو سبق ہے وہ اطلاق کے بارے میں ہے تو اطلاق کے لیے انشور کریں آپ کی بچوں کو سواد اور زواد کا جو فرق ہے لکھائی کا اور پہچان کا اس کے لیے آپ ان سے بورٹ پہ باری باری بلا کے رائٹنگ کروائیں گی تمام بچے پارٹیسپیٹ کریں گے اس لیے آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے آپ بے ایک وقت دو بچوں کو دو مارکرز دیکھیں بے ایک ہی ٹائم پہ دونوں کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے سواد اور زواد دکھ کے دکھائیں اس لیے آپ کا ٹائم بھی سپیڈ اپ ہو جائے گا اور تمام بچے باری باری پریکٹس بھی کر لیں گے لیکن سب بچوں کو اپنے بورٹ پہ بلانا ہے اس کے بعد بچے گھر جا کے دہرائیں گے یہ آوازیں ان آوازوں سے بننے والی چیزیں دھونیں گے اور پھر رائٹنگ کا ٹاسٹ دیا گیا ہے ٹیچرز بک میں سواد اور زواد کے خاندان کا اطلاق یہ آپ نے پریکٹس بچوں سے کروانی ہے کلاس میں لیکن پہلے دیفرنڈ میڈینز پہ رائٹنگ کروالے تاکہ جب گھر جا کے یہ ورکشیٹ کو اٹیمٹ کریں گے تو ان کو پتا ہو کہ سواد اور زواد میں کیا فرق ہے اور ان سے ریلیٹر جو وقیابلری ہے اس کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں اور کیا بتا سکتے ہیں جیسے کہ زواد سے ضعیف اور یعنی بزرگ یا بوڑھے کے لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سواد سے صفائی تو بچوں اپنی کلاس کو صاف ستھر رکھیں اپنے آپ کو صاف ستھر رکھیں جب کچھ کھائیں پیئیں تو اس سے پہلے ہاتھ دھولیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھولیں ایکٹیوٹی کرنے کے بعد اپنی جگہ کو خود سے صاف کریں یہ اچھی عادت ہے اور اچھی عادت ہے ہمیں اپنانی چاہیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ